موسیقی اچانت آپ کے نظر پڑے ادھر ایک چیتروں میں ملبوس شخص چلا رہا ہے چیتروں میں ملبوس انپڑ بچارہ غریب ساتھ بھی چلا رہا آپ کھولتی ممبر سے نیچے تشریف لائے وہ عمام جو بادشاہوں کو بھی خاتر ملانے والا نہیں تھا اگر وقت کا بادشاہ بھی آ جاتا تو آپ کھڑیں نہیں ہوتے تھے آج ممبر چھوڑ کر اس غریب آدمی کے لیے اب استقبال کے لیے تشریف لے گئے ان کو لائے اپنی جگہ پر بٹھایا خود نیچے بیٹھے نیچے بیٹھ کر وہ بیٹھا رہا ہے انپڑ ساتھ بھی تھا جتنی دیر بیٹھنا تھا وہ بیٹھے اور جب جانا چاہاں تو الویدان کرنے کے لیے چند قدم ساتھ گئے اور الویدان کیا واپس آ کر لوگوں نے پوچھا حضرت ہمیں سمجھ نہیں آیا یہ کون تھا غریب ساتھ بھی تھا چیتنوں میں ملبوس تھا آپ بادشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتے اس کو آپ نے اتنا پروٹوکول دیا اتنا احترام دیا کہ اپنی جگہ پر بٹھا دیا آپ نے شاتر نہیں میرا استاد یہ میرا استاد تھا اب حیرت اور بڑ گئی کتنے بڑی امام نے اس غریب بیچار انپڑ ادمی سے کیا سیکھا ہوگا پوچھا حضور ادمی سے کیا سیکھا کہ جو ایک مدبہ سوال کرنے والے نے مجھ سے سوال کیا اس کا حق تھا حضور یہ بتا ایک کتہ جوان کب ہوتا ہے نہ میں نے کتے رکھے نہ مجھے کتوں کا پتا ہے تو میں نے کہا کہ میں ہی ذرا مولد مولد دے دے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو میں نے ٹال دیا کہ میں کسی سے پوچھ کر پھر آپ کو بتا دیتا ہوں یہ میں نے اس سے پوچھا کہ جناب یہ بتا ایک کتہ جوان کب ہوتا ہے اس نے کہا جب کتہ ٹانگ اٹھا کہ مشابطہ جوان ہو جاتا ہے میں نے اسی